گاؤں میں بشیر اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا بشیر کی ماں گھروں میں کام کرتی تھی بشیر بہت نالائق اور نکھٹو طبیعت کا تھا اس کے سکول کے وستاد اسے نالا رہتی تھے ایک دن بشیر کی والدہ سکول آئیں اور استاد جی سے اپنے بیٹی کی پڑھائی پر بات کرنا چاہیی استاد جی تو بھرے بیٹھے تھے بشیر کی ماں کو بشیر کی بیبا کوفر اور پڑھائی سے گھر دلچسپی کی داستانیں سنانے لگیں کہ وہ ہر کام کی خلط کرتا تھا بیوہ ماں پر سکتہ تاری ہو گیا ماں گاؤں چھوڑ کر بیٹی کو دیکھ کر شہر چلی گئی وقت گزرتا گیا اور گاؤں ترقی کر کے قصبہ بن گیا 20 سال گزر کر سکول میں استاد جی ہیڈ ماسٹر ہو گئے ہیڈ ماسٹر صاحب کو اچانک ایک دن دل میں شدید درد محسوس ہوا اسپتال ملاقر کر آیا مگر درد بڑھتا گیا مقامی ڈاکٹر نے شہر کے بڑے اسپتال جانے کا مشورہ دیا اور انہوں نے ڈاکٹر نے مشورے سے شہر جا کر سرجنی کروائی آپریشن کامیاب رہا بہوشی کی ادوبیات کے زیر اثر آنکھ کھولی تو سامنے ایک خوبصورت نوجوان ڈاکٹر مسکراتا نظر آیا انہوں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تو ہیڈ ماسٹر صاحب کا رم نیلا پڑھنے لگا انہوں نے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہا لیکن شاید منٹی لیٹر نے کام چھوڑ دیا تھا ڈاکٹر خوبصدہ اور پریشان ہویا ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر انہیں سمانے کی کوشش کی لیکن ماسٹر صاحب نے چند ہی نمبر میں دب دور دیا ڈاکٹر صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو اسپتال کے خانکرو مشین نے منٹی لیٹر کا پلک نکال کر اپنا موبائل چارج پر رہا دیا تھا آپ کے سمجھے تھی کہ بشیر ہی ڈاکٹر تھا کہانیوں سے باہر آ جائے حقیقی زندگی میں بشیر بشیر ہی لیتا ہے